السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگن فارمیشن چینل دوستو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح آپ پراپر اور مکمل صحیح طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ کس طرح سے پراپر طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن دوستو ہم نے جو وہ طریقہ بتایا تھا وہ لیٹو پہ بتایا تھا یا پی سی پہ بتایا تھا جس کی وجہ سے بعض دوستوں کو بڑی پریشانی لائک ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ موبائل سے کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ہنٹر لازمی دیکھیں کیونکہ یہ صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف ویڈیو اپلوڈ کر دیں اور وہ مکمل طریقے سے نہ ہو کیونکہ اس میں دو طرح سے ہم نے یہ طریقہ اپنانا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے بہت آسانی سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھم نیل لگانا ہے ٹیگز لگانے ہیں اس ویڈیو کو پلی لسٹ میں شامل کرنا ہے اسی طرح آپ نے اپنی آرڈینس سیلیکٹ کرنی ہے یعنی وہ لوگ سلیکٹ کرنے ہیں جن کے لئے آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے اسی طرح آپ نے اور بھی چیزیں شامل کرنی ہیں پہلے طریقے میں دوست ہم ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے آسانی سے ہم ٹائٹل لگائیں گے اسی طرح ہم ڈسکرپشن لکھیں گے تیسرا کام ہم اس کو پبلک کریں گے اس کے بعد جو دوسرا کام ہے دوستو وہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم نے تھم نیل لگانا ہے اسی طرح اس ویڈیو کا اپنے پلیلیس میں بھی شامل کرنا ہے تو لہٰذا دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ دوستو آپ آسانی سے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بہت آسان طریقہ اور یہ بہت ہی آسان ہے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے موبائل کی گیلری میں جانا ہے جیسے ہی آپ اپنے موبائل کی گیلری میں آئیں گے اور آپ نے اس ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے مثال کے طور پر ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جیسے ہی آپ ویڈیو پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا دوستو اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا لیفٹ سائٹ پہ سینڈ آپ اس پہ کلک کریں گے آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اور نیچے ایپس کھل جائیں گی آپ نے چونکہ یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے یوٹیوب کو نکال لینا ہے آپ کے یوٹیوب جہاں بھی ہوگی آپ وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب ایپ پہ کلک کرنا ہے دوستو آپ جیسے یوٹیوب ایپ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آپ نے ایک چیز یہاں سے سمجھ نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے نہیں کی شروع والا آپ نے حصہ کٹنا ہے تو آپ یہاں سے اس طرح کر سکتے ہیں شروع والا حصہ کٹ جائے گا اگر آپ آخر سے کٹنا چاہتے ہیں تو آخر سے یہاں لے آئیں اس طرح آپ یہاں پہ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ہلکی بھلکی زی اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کا وہ ای میل یا آپ کے اس چینل کا نام جہاں سے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اگر یہاں پہ کوئی اور ای میل ایڈریس ہے یا کوئی اور چینل کا نام ہے آپ نے یہاں پہ ایک آپ کو ایرو نظر آرہا ہے چھوٹا سا آپ اس پہ کلک کر کے اپنے چینل کو سلیکٹ کریں گے جہاں سے آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ کو ٹائٹل لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے اپنا ٹائٹل لکھنا ہے ویڈیو آپ جو ویڈیو بھی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے مثال کے طور پہ میں چونکہ سفر کر رہا ہوں اس کے متعلق میں لکھنا چاہتا ہوں میں کہاں سے کہاں تک کا سفر کر رہا ہوں یہاں پہ میں کلک کروں گا اور میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا کیونکہ میں نے لکھا ہوا تھا یہ میں نے ٹائٹل لکھ دیا ہے دوستو ٹائٹل کے بعد آپ نیچے دیکھیں آپ کو ڈسکرپشن لکھا ہوا نظر آرہا آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ نے اس کے متعلق کچھ لکھنا ہے جس کے متعلق آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یا ویڈیو پلوٹ کر رہے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا اسلام آباد کا زبردر سفر اس کے نیچے آپ دیکھیں ڈسکرپشن کے آپ کو نظر آئے گا پرائیویسی پبلک آپ نے یہاں سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پبلک دیکھیں یعنی لوگ دیکھیں تو آپ نے پبلک کر دینا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیو لوگ نہ دیکھیں انلسٹڈ کر دیں یا پرائیویٹ کر دیں آپ کوئی بھی آپشن یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں عام طور پر دیکھیں دوستو ویڈیو لوگوں کے لئے اپلوٹ کی جاتی ہے تو آپ نے پبلک ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد دوستو نیچے دیکھیں آپ کو لوکیشن لکھا ہوا نظر آرہا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوکیشن سے سنڈ کریں آپ اپنی لوکیشن بھی سنڈ کریں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں دوستو جب آپ یہ چیزیں مکمل کر لیں گے آپ نے اپلوٹ دیکھیں اوپر آپ کو لکھا ہوا دائیں طرف نظر آئے گا اپلوٹ آپ اس پر کلک کر دیں گے دوستو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کے انٹرفیس آئے گا سب سے اوپر آپ دیکھیں آپ کی ویڈیو اپلوٹ ہو رہی ہے جیسے ہی اپلوٹ ہوگی آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو اپلوٹ ہو چکی ہے لیکن دوستو یہاں ایک بات مدے نظر رکھیں یہ آپ کی مکمل ویڈیو طریقے سے اپلوٹ نہیں ہوگی تھوڑا سا اور آپ نے کام کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لئے آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو میں جانا ہے وہاں سے تھمنیل لگانا ہے ٹیگز لگانا ہے اور اس طرح کی مکمل چیزیں آپ نے لگانی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو مکمل طریقے سے اپلوٹ ہو اور مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں آپ کے کمنٹ زیادہ آئیں ویوز زیادہ آئیں اسی طرح یوٹیوب آپ کی ویڈیو سب کے سامنے زیادہ سے زیادہ لے کر آئے جی دوستو الحمدللہ ہماری ویڈیو اپلوٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ready to watch this video is ready to be watched یعنی یہ ویڈیو اب ready ہے دیکھنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو آپ نے یہیں پہ نہیں چھوڑنا میں نے بتایا ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنے یوٹیوب آئیکن پہ آپ نے اپنی اپ کو اپن کرنا ہے پھر یوٹیوب سٹوڈیو میں جائیں گے یوٹیوب سٹوڈیو میں جانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور thumbnail لگانا ہے tags لگانے ہے کیونکہ یہاں سے مکمل طریقے سے upload نہیں ہوتی یوٹیوب آئپ اپن کرنے کے بعد دوستو آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں آپ کو سب سے اوپر آپ کا logo لگا ہوا نظر آئے گا یا آپ نے تصویر جو بھی لگائی ہوگی وہ نظر آئے گی آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا یوٹیوب سٹوڈیو لیکن دوستو یہ تب ہی نظر آئے گا جب آپ نے Play Store سے یوٹیوب سٹوڈیو اپ کو انسٹال کیا ہوگا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے Play Store پہ جانا ہے وائٹی سٹوڈیو لکھیں گے تو آپ کے سامنے یوٹیوب سٹوڈیو لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور آپ کی اپلوڈ گی گئی ویڈیو بھی یہاں پہ موجود ہوگی آپ نے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ ویڈیو پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ اوپر دیکھیں آپ کو پینسل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کر دیں گے دوستو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ چاہیں دوبارہ سے ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ڈسکریپشن میں بھی اضافہ اور چینجنگ کر سکتے ہیں اس طرح دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ پرائیوٹ ہو پبلک ہو انلسٹڈ ہو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سلیکٹ آڈینس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کے یہاں پر لکھا ہوا نظرہ not selected آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اگر آپ کی یہ ویڈیو بچوں کے لیے ہے تو آپ نے yes it's made for kids پر کلک کرنا ہے اگر یہ بچوں کے لیے نہیں ہے تو آپ نے no it's not made for kids پر کلک کر دینا ہے دوستو اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظرہ add to playlist آپ اس پر کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کی وہ playlist آ جائے گی جو آپ نے بنائی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو بھی اس پلی لسٹ میں شامل کر دینا آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے اب نیچے دیکھیں دوستو آپ کو لکھا ہوا نظر آئیڈ ٹیگز آپ اس پہ کلک کریں گے آپ نے اپنی ویڈیو سے متعلقہ جتنے بھی ٹیگز ہوں گے وہ لگانے ہیں اور یہ ٹیگز بنتے کیسے ہیں انشاءاللہ آئندہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی ویڈیو سے متعلقہ ٹیگز کیسے بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ کس کس طرح سے بنتے ہیں دوستو یہ سب کام کرنے کے بعد آپ نے تھم نیل لگانا ہے تھم نیل لگانے کے لیے آپ ویڈیو کے اوپر دیکھیں پینسل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب آپ نیچے دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کسٹم تھم نیل آپ اس پہ کلک کر کے کوئی بھی تھم نیل آپ نے جو بنایا ہوگا آپ نے لگا لینا ہے اگر آپ نے نہیں بنایا یا بنانا نہیں آتا تو آپ ایک ہماری بنی ہوئی ویڈیو دیکھیں وہاں آپ کو مکمل طریقہ مل جائے گا جس میں تھم نیل بنایا گیا ہے اور کس طرح بنایا گیا آپ کو مکمل وہ تفصیل بتا دی گئی ہے کسٹم تھم نیل لگانے کے بعد دوستو آپ نے سلیکٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سلیکٹ پہ کلک کریں گے آپ کا وہ تھم نیل لگ جائے گا دوستو یہ سارے کام مکمل کرنے کے بعد اوپر دیکھیں آپ کو سیو لکھا اور دائیں طرف نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ نے جتنی بھی تبدیلیاں کی ہیں تھم نیل لگایا ہے ٹیگز لگائے ہیں آڈینس سلیکٹ کی ہے اپنی پلیلیس میں اس کو شامل کیا ہے یہ ہے مکمل طریقہ لیکن یہ بھی ابھی مکمل اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ دوسرے طریقے سے اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اللہ حافظ